لکھیم پور کھری ہنسہ معاملہ پہنچا ہے سپریم کورٹ مکہ آروپی آشش مشرہ کی زمانت کو رد کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے مرتق کسانوں کے پریجنوں نے سپریم کورٹ میں یہ یاچی کا داخل کی ہے آشش مشرہ کے خلاف ثبوتوں پر غور نہیں کیا گیا یہ کہنا ہے پیڑیت پریوار کا اور پیڑیت پریوار کے وقی پر شانت بھوشن لکھیم پور کھری ہنسہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچا ہے اور آشش مشرہ کی زمانت پر لگاتار ویرودی سور اٹھ رہے ہیں مکہ آروپی آشش مشرہ کو زمانت ملنے کے بعد اب برتق کسانوں کے جو پریجن ہیں وہ سپریم کورٹ کی اور پہنچے ہیں رکھ سپریم کورٹ کی اور کیا ہے اور وہاں دلیل دی ہے کہ جتنی بھی تتھے رکھے گئے تھے آشش مشرہ کے خلاف ان پر غور نہیں کیا گیا ہے پریشانت بھوشن پیڑیت پریوار کے وقیل ہیں تو آشش مشرہ کی زمانت کو رد کرنے کی لگاتار کسان مانگ اٹھا رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ساکش جو ٹائے گئے تھے ان کو دھیان سے نہیں پڑھا گیا اور زمانت دے دی گئی اب فلحال آشش مشرہ کے خلاف سبوتوں پر بات ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کی اور پیڑیت پریواروں نے رکھ کیا پریشانت بھوشن پیڑیت پریوار کے وقیل ہیں لکھیمپور کھری ہنسا ماملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے مکھی آروپی آشش مشرہ کی زمانت کو رد کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے مرتک کسانوں کے پریجنوں نے سپریم کورٹ میں یاچی کا داخل گی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی سبوت تھے جو خلاف تھے ان پر غور نہیں کیا گیا ہے کل ملا کر آشش مشرہ کی زمانت سے ہی سنتشت نہیں ہے کسانوں کے پیڑیت پریوار آپ کو بتا دیں کہ آشش مشرہ پر آروپ ثابت ہوئے تھے سوچی سمجھی ساجش کے تحت کسانوں پر گاڑی چڑھانے کا ان پر آروپ سدھ ہوا تھا اس کے علاوہ کئی دھاراؤں میں ان پر مقدمے درد ہوئے تھے اور پلحال آشش مشرہ کو اس کے بعد زمانت ملنے پر اب پیڑیت پریوار نے سپریم کورٹ کی اور رکھ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے یہ یاچی کا سپریم کورٹ سے لگائی ہے کہ جتنے بھی ساکشے جھٹائے گئے تھے ان کو دھیان سے نہیں پڑھا گیا اسے دھیان سے پڑھا جائے تاکہ آشش مشرہ کو زمانت جو ملی ہے وہ رد ہو جائے زمانت کو رد کرنے کی مانگ کسانوں کے پیڑیت پریوار لگاتار اٹھا رہے ہیں آپ سے کچھ دن پہلے بھی کسان سنگٹھنوں نے اس کے خلاف مورچہ کھولا تھا اور سرکار سے مانگ کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کی جو زمانت ہوئی ہے آشش مشرہ کی اسے رد کر دینا چاہیے ساتھ ہی یہ بھی مانگ کی تھی کہ آج مشرہ ٹینی جو کی پتا ہے آشش مشرہ کے وہ اپنی سیر سے استیفہ دے دیں اور آئیے سیدھا آشش سنہ کے اور رکھ کریں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں سینئر ایڈیٹر انیوز ہمارے ساتھ میں موجود ہیں آشش فیلال اگر ہم دیکھیں پیڑت پریوار جو ہے پہنچا ہے سپریم کورٹ کے اور اور پیڑت پریوار کے وکیل ہے پرشاند بھوشن دلیل یہ رکھی جا رہی ہے کہ جتنے بھی ساکش جھٹائے گئے تھے جو کے خلاف تھے آشش مشرہ کو ان کو دھیان سے نہیں دیکھا گیا اور زمانت دے دی گئی فیلال آگے کیا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں گیتانجلی یہ دوسری پیڈیشن ہے جو سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے آشش مشرہ کی زمانت کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر اس سے پہلے ایڈوکیٹ شیوکو ماتنی پارٹی نے فائل کی تھی ایڈوکیٹ شیوکو ماتنی پارٹی وہی ویکتی ہیں جن کی پی آئیل کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کے لیے کسائٹی کا گھٹن کیا تھا یہ دوسری پی آئیل پیڈیشن جو ہے وہ آج فائل کی گئی ہے یہ مریفرک کسان کے جو پریجہ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پیڈیشن فائل کی ہے انہوں نے اپنی پیڈیشن میں کہا ہے کہ اس معاملے میں راج سرکار کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے تھا لیکن راج سرکار سپریم کورٹ میں نہیں آئی اس لئے انہیں سپریم کورٹ میں آنا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ بیعت دمہیر معاملہ ہے اب راج جو ہے وہ بیہینیس ٹرائم کی سنگیہ انہوں نے اپنی پیڈیچن میں اس کو دی ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے میں عدالت نے جب آشیش مشٹر کو جوانت دی تو کئی ایسے سبوت تھے جن پر گوھر نہیں کیا ان کو عدالت نے اندیکھا کیا ایسے میں سپریم پورٹ ہائی پورٹ کے آدیش کو رد کرے آشیش مشٹر کو دوبارہ سے سلاکھوں کے پیشے بھیٹے اب دیکھنا دلچسپی یہ ہوگا کہ سپریم پورٹ اس معاملے کی سنوائی کب کرتا ہے یعنی یوپی سرکار بھی سپریم پورٹ پہ پیٹیشن پائی کر ہائی پورٹ یعنی لکھناو ہائی پورٹ کے جو حادیش ہے جس میں انہوں نے آشیش مشٹر ٹینی کو زمانت دیتی وہ فیصلے کی چنوٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کتنی سمبھاونا ہے اس کے لگ رہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کچھ آگے ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں ابھی چکہ سپریم پورٹ میں دو پیٹیشن پائیل ہوئی ہیں سپریم پورٹ پیلی سمیٹر کو سوچی بر کرے گا چونکہ اس میں راجے سرکار بھی پکش بنایا گیا ہے آشیش مشٹر کو بھی پکش بنایا گیا ہوگا تو ان کو بھی نوٹیس جاری کرے گا اگر آشیش مشٹر کو پکش نہیں بھی بنایا گیا ہوگا تو راجے سرکار کو سپریم پورٹ نوٹیس جاری کرے گا یہ پوچھے گا کس معاملے میں آپ کا کیا پکش ہے کیا راجے سرکار ہائی پورٹ کے آدیش کو چنوٹی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے تو یہ جو تمام باتیں ہیں ان کو لے کر سپریم کورٹ ان سے سوالہ پوچھے گا اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ راج سرکار یعنی جو اس معاملے کی جہاں چیزنٹی ہے یوپی پولیس ہے وہ سپریم کورٹ میں کیا جواب دیتی ہے اور اسی قیادھار پر بہت کچھ تیہ ہوگا اور تب سپریم کورٹ اس معاملے میں اپنا فائنل آرڈر سنائے گا لیکن ابھی اس پر تھوڑا وقت لگے گا بلکل تھوڑا وقت لگ سکتا ہے بہرحال بہت بہت شکریہ آشی شرم سے جوڑنے کے لیے اس پوری جانکاری قوم سے ساجہ کرنے کے لیے تو آشی شرم اشرت ہے نہیں جن کی زمانت یاچکہ کے خلاف اب پیڑیت پریوار جو کسانوں کا ہے وہ سپریم کورٹ کے اور رکھ کر چکا ہے